لوگ دیکھنے والے ہیں بینک نفٹی کے اندر کس پرکار ہم لوگ ہمارے پروفٹ کو مائنس میں لے کے چلے جاتے ہیں جو ابھی آپ کو یہاں پہ 35000 روپے کا جو لوس دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ اور کسی کا لوس نہیں ہے بھائی یہ میرا لوس آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ بینک نفٹی میں کام کرتے ہو اگر آپ ایسی جگہ کے اوپر ہو اگر آپ کسی بس میں جا رہے ہو اگر آپ ٹریول کر رہے ہو تو بینک نفٹی سے آپ کو تھوڑا دور رہنا چیئے کارن کیا ہوتا ہے آج بھائی میرے ساتھ ہی ایسا ہی ہوا تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں میں نے کتنے سارے ٹریڈ لیے تھے اور مجھے آج کے دن یہاں پہ اچھا کاسا پروفٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو جو آج میں نے پہلا کول لیا تھا یہاں پہ لگتا ہوں مجھے 11000 روپے کا پروفٹ ہوا یہ میں نے پٹ کی کول میں نے بائی کی تھی یہاں پہ ایک چالیس ساتھ سو کی جو کول آپ کو دیکھنے کو مل رہے پھر شیکنڈ کول کی بات کیجئے آپ پہ ایک چالیس چھے سو کی بات کیجئے یہ یہاں پہ میں نے پٹ کے اندر یہاں پہ انویسمنٹ کیا تو یہاں پہ مجھے لگ بگ 9000 روپے کا جو پروفٹ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور جو ابھی آپ کو یہاں پہ جو 23000 روپے کا جو لوس آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر بھی مجھ کو یہاں پر لگ بگ اٹھرہ بیس ہزار روپے کا جو پروفٹ ہے وہ یہاں پر ہو رہا تھا لیکن وہ پروفٹ کو میں بک نہیں کر پا ہے تھوڑا اور میں نے یہاں پر ویٹ کیا اور اسٹوپلوس کی بات کی جائے تو اسٹوپلوس میں آج یہاں پر لگانا میں لگانا نہیں چاہ رہا تھا میں مجھے پتا تھا اس مارکٹ تھوڑا سنا ایسا اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن مومنٹ کر رہا ہے اور میں نے آج کے دن اسٹوپلوس اس لیے نہیں لگایا میں نے تین چار جگہ میں نے اسٹوپلوس لگایا اور وہاں پر میرا اسٹوپلوس ہٹ ہو کے واپس مارکٹ اوپر جا رہا تھا یہ اکثر ہمارے ساتھ ہوتا رہا تھا جب مارکٹ اس پرکار کا اپنا کھیل دکھاتا ہے تو اکثر ہمارا جو اسٹوپلوس ہے وہ یہاں پر ہٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی دے وہ یہاں پر بھی کیا ہوا میں یہاں سے نکل گیا لگ بگ مجھے یہاں پر تیس ہزار روپے کا جو لوس ہوا ہے یہاں سے میں نکل گیا میرے نکلنے کے بعد آپ یقین مانو گے واپس یہاں پر جو ہے یہاں پر جو ان کی جو پٹ کی کول تھی پھر سے اوپر آتی ہے اور یہاں پر یہ اگر میں یہاں پر ہولڈ بنا کے رکھتا تو یہ جو میں تیس ہزار روپے جو لوس ہے یہ مجھے پروفٹ میں دیکھنے کو مل جاتے اور ایک میں نے کول اور لیتا ہے یہ والی کول میں نے کافی یہاں پر آپ کو میں بتان چاہوں گا میں نے ایک چالی سو کی جو میں نے کول لیتی یہاں پر مجھے اچھا کا سا پروفٹ ہو رہا تھا لیکن میں نے یہاں پر ہولڈنگ بنایا رکھا تو یہاں پر مجھے تیرہ ہزار ایک سو ستر روپے کا جو لوس ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہ گلتی آپ کو بلکل کبھی بھی نہیں کرنی چاہے اور آپ کے پاس جتنا بھی فنڈ ہے جتنا بھی آپ کا انویسٹمنٹ ہے اس کا آپ کو تھوڑا تھوڑا انویسٹمنٹ بنا کے رکھنا چاہے اور آپ کو پروفٹ سے زیادہ میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں مارکٹ نے بتاتے سب لوگ ہے ہم لوگ سب لوگ مانتے ہیں لیکن جب مارکٹ لائف چلتا ہے وہ ٹائم کے اندرہ اپنا پیسہ انویسٹمنٹ کرتے ہو جب مارکٹ مومنٹ آتی ہے جب مارکٹ میں ڈاؤن فول آتا ہے تو جتنا سب کو پتا ہے کتنا فن انویسٹمنٹ کرنا چاہے کتنا نہیں کرنا چاہے لیکن وہ ٹائم پہ اپنے ایموشنل کو کنٹرول کرنا کافی بڑی بات ہوتی ہے تو وہی آج میں یہاں پہ نہیں کر پایا اور آپ یقین نہیں مانو گے پچھلے پچھلے مند کی بات کرتے ہیں پچھلے مند کے اندر مجھے اچھا کاسا لوس ہوا تھا لگ بگ مجھے وہاں پہ پانچ لاکھ روپے کا لوس ہوا ہے اور ابھی اپنا ہمارے جاتھ بنے رہنا اور ہم لوگ کس پرکار ہمارے پانچ لاکھ روپے کے لوس کو ہم لوگ پچاس ہزار روپے سے ہم لوگ وہاں پہ کیسے کور کرتے ہیں یہ چیز بھی آج آپ کو ہمیں سیکھنے کو ملنے والی ہے تو ویڈیو اچھا لگا تو لائک ہمیں جوئر کرنا چینل کو ہمیں جب سبسکرائب کرنا اور بھائی ایسی گلتیوں سے آپ کو ہمیشہ دور رہنا چھئے